بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بھائیو بہنو کیا سب ٹھیک ہے اللہ پاکشہ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آپ کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے گا کہ مارکٹ میں بہت زیادہ تیزی آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ آنے والی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج مارکٹ میں کافی تیزی تھی ماشاء اللہ اور مارکٹ نے تقریباً تین سو پوائنٹ ایڈ کی ہیں اور اپنی جو پہلی ریزسٹنسی مارکٹ کی اکتالی سار نو سو اس کو بریک کی ہے اور اس کے اوپر اس نے کلوزنگ دی ہے تو دوستو یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا بتایا جائے گا وہ یہ بتایا جائے گا کہ چھے سٹوک آپ کے لیے ایسے لے کے ہیں جو کہ آج ای سی سی جو کمیٹی ہے ہماری پرائیم میسٹر ہاؤس میں آج یہ چیزیں تیہ ہوئی ہیں کچھ سیکٹرز کو بہت زیادہ زبردست قسم کا ریلیف دیا گیا اور اس کے مطابق ریلیٹیڈ ہم آپ کے لیے چھے سٹوک لے کے ہیں جو کہ جن میں آپ آگے آنے والے دنوں میں بھی تیزی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو گلہ خراب ہے آواز کی تھوڑی کلیرنس نہیں آئے کہ اس سے معذرت چاہوں گا آپ سے تو یہ تھوڑا آپ کو ارجسٹ کرنا پڑے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا اور جو دوستو ہمارے افیشل بائیسل گروپ میں آنا چاہتے ہیں جس میں الحمدللہ آج بھی ہماری دس میں سے آٹھ بائی کالز ہٹ ہوئی ہیں اس کا بھی آج بتایا جائے گا کون کون سی بائی کالز تھی اور الحمدللہ ہم نے ان کو اچیو کی ہے پروفیٹ بھی اٹھایا مارکیٹ سے جب بھی مارکیٹ بولیش ہوتی ہے ہم 20 30 40 پرشنٹ پروفیٹ ضرور اٹھاتے ہیں اور جب جب بولیش ہوگی ہم پروفیٹ اٹھائیں گے اور جب مارکیٹ بیریش میں چلی جاتی پروفیٹ ٹیکنگ ہوتی ہے پھر ہم بائنگ کی لائن پہ آ جاتے ہیں یہ ہماری سٹریٹیجی تو دوستو گروپ میں آنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیں جی تو دوستو یہ آپ کے سامنے پہلے میں رکھ دوں جو کیبنٹ میں پاس ہوا ہے وہ یہ ہے جی میٹنگ آف تا اکنومیکل کارڈینیشن کمیٹی ای سی سی آف تی کم بائنڈ ٹھیک ہے تو اس میں آیا جی سب سے پہلے جی کنسٹرکشن آف تا روڈز فروم تا دلودن تا زیارت بلوڈ ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ایڈیاز کا بتایا ہے جو کہ کنسٹرکشن اور ان میں ہے جی کہ کیومنیکیشنز ہیں جو کہ منسٹریز اور ڈیوین ہیں اس کے بعد یہ سارا آپ نوٹ پڑھ سکتے ہیں اپرووال آف سمیشن آف تی سمیری آف تی اکنومیک کارڈینیشن کمیٹی ریگارڈنگ دا ریسٹرکشن آف تی پاوینس آف تی دیمیج روڈز دیورنگ دا فلڈ دوزار بائیس ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے تو دوستو اس کے مطابق جو اڈوانٹیج سٹاکٹس اٹھائیں گے وہ آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مارکٹ کی تیزی اصل میں کیوں ہے اگر آپ بھی پاکستان سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیولی انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گوڈ لی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کالز ویج بائی سیل ٹارگٹ اس کی مطلی فیز ہے تھاؤزن ٹوپیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹفولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ پلیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں دوستو دیکھیں آج بھی مارکٹ کی تیزیس ہو جاتے سے تھی کہ دیکھیں معاملات ہمارے پولیٹیکل بہت زیادہ خراب ہوئے اب وہ آہستہ آہستہ سے بہتر ہونے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک پر کنٹرول ہے دنگے فساد جلاو گراؤ کی جو کیفیت تھی اس سے ہم باہر آ چکے ہیں بہت تیز سے پکردکر ہو رہی ہے معاملات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں کہ نیٹ نوٹ وغیرہ بھی جو بند ہوئے تھے انٹرنیٹس وہ بھی سارے اوپن کر دیے گئے ہیں اس کے بعد یوٹیوب وغیرہ ٹویٹر فیس بک جو ایپس جو ہے وہ بھی بند تھی اس کو بھی آن کر دیا گیا حالات نورملائز ہونا شروع اور دوسرے نمبر پہ یہ سب سے بڑی بات ہے خوشکبری یہ ہے کہ جو مارکٹ ہے وہ ٹیکنیکلی پرفارم کر رہی ہے اور اپنے ہر لیول کو ایک پختہ لیول بنا کے آگے جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے اکتالیس ازار چھسو تین سو کے لیول کو بختہ کیا ہے مارکٹ نے اس کے اوپر سسٹین ہوئی پھر اس کے اوپر کلوزنگ دی پھر مارکٹ کا اگلا لیول تھا اکتالیس چھسو پھر اس نے وہاں پہ کافی بائنگ سیلنگ کرائی اس کے اوپر کلوزنگ دی اور اب آج دوبارہ مارکٹ نے اکتالیس آر نو سو سے اوپر کلوزنگ دی ہے اور سسٹین بھی کی ہے اور کل اللہ کے فضل سے مارکٹ کا اگلا لیول جو ہے وہ بیالیس ازار دو سو کا ہے جو کہ وہاں تک پہنچے گی بھی اس کو بریک بھی کرے گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے اوپر سسٹین بھی کرے گی مارکٹ پھر اسے اگلے لیول پہ جائے گی بیالیس ازار پانچ سو گے تو دوستو آج جو آپ کے لیے چھس ٹاک رکھے ہیں جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ای سی سی کمیٹی میں جو کنسٹرکشن کے معاملہ کو بھی زیرے گول لائے گیا ہے کچھ روڈز بغیرہ بنیں گے کچھ ریکنسٹرکشن کے کام ہوں گے سب سیکٹرز میں سیمٹ کا بہت زیادہ استعمال ہوگا تو سیمٹ سیکٹر کے لیے آپ کے لیے جو چھس ٹاک لے کے آئیں جو کہ کافی زیادہ بینیفیشل ہونے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جی چہرارٹ سیمٹ دوسرے نمبر پہ ہے آٹک سیمٹ تیسے نمبر پہ ہے جی کوہارٹ سیمٹ یہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد ہے جی لکی سیمٹ اس نے بائی بیک بھی کیا ہوا اس کے بعد ہے جی پائنیر سیمٹ اس کے بعد ہے جی میپ حلیف سیمٹ تو دوستو یہ چھس ٹاک تھے جو آپ کو کل انشاءاللہ ان میں بڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور ان میں تیزی بھی نظر آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں ڈھیڑوں دعا میں یاد رکھیے آپ کا دوست خادم آپ کا مخلص اللہ حافظ آپ کا مخلص